مصر کی رہسے میں پیرامیڈوں کے بارے میں کئی کتھائیں پرچھلیت ہیں ان میں سب سے وشال ہے فراہو خوفو کا پیرامیڈ جسے گیزہ کا مہان پیرامیڈ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے بارے میں کچھ نئی باتیں پتا چلی ہیں فراہو خوفو کا گیزہ پیرامیڈ بہت وشال ہے اس کے وجہ چار سو پچاس فوٹ ہے اس کا آدھار تیرہ ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے اسی کے نیچے رہسمی دنیا کا راستہ چھپا ہوا ہے دراصل اس وشال پیرامیڈ کے اندر ابھی تک تین تہہ خانے ہی ملے ہیں جنہیں نام دیا گیا ہے آدھار کا تہہ خانہ راجہ کا تہہ خانہ اور رانی کا تہہ خانہ لیکن ان تین تہہ خانوں سے کوئی ممی نہیں ملی جبکہ ان کا نرمان فراہو خوفو اور ان کی رانی کی ممی یعنی سنگرکشت شعو کو رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا اس میں یہ آشن کا پرکٹ ہوتی ہے کہ راجہ رانی کے شعو کو کہیں اور سرکشت رکھا گیا ہے جس کی تلاش ابھی تک نہیں ہو پائی ہے مصر کے بارے میں شودھ کرنے والے ڈاکٹر انڈریو کولنس کے مطابق گیزہ کے وشال پیرامیڈ کے نیچے سرنگی گفاؤں اور مانو نربت ککشو کا جال فیلا ہوا ہے اس کے نیچے ایک پوری رہسمی دنیا ہے جس کے بارے میں ابھی ہم کچھ بھی نہیں جانتے اس پیرامیڈ کے نرمان میں بیس سال لگے تھے شاید اس دوران ہی اس علاقے میں موجود پراکرتے گفاؤں سرنگوں کو جوڑ کر ایک الگ ویوستہ تیار کی گئی شودھ کرتا ڈاکٹر کولنس نے پایا کہ مہان پیرامیڈ کے پرویش دوار کے نیچے گپت سرنگوں کو پتا لگایا حالانکہ اس کے بارے میں وسترت سے شودھ ابھی باقی ہے ڈاکٹر کولنس کو ان گپت سرنگوں کے بارے میں بریڈش راج نائک شودھ کرتا ہینری سالٹ کے شودھ پتروں سے پتا چلا نیچوں کی سرنگوں کے بارے میں پرتال کی تھی ڈاکٹر کولنس نے پیرامیڈ کے نیچے رہسمائی دنیا کے اپنی تھیوری پر ایک قداب بینیت دا پیرامیڈس بھی لکھی ہے ڈاکٹر کولنس نے بتایا ہے کہ پیرامیڈ کے نیچے کے رہسم کو جاننا اتنا آسان بھی نہیں ہے اس سے پہلے تو اس کے بارے میں جاننا ہی مشکل ہے کیونکہ انہیں بہت گپت روپ سے بنایا گیا ہے ڈاکٹر کولنس کو ان کے بارے میں تب پتا چلا جب انہوں نے چٹان کے بیچ میں ایک درار کی پرتال کھٹی شروع کی جس کے بعد میں پتا چلا کہ یہ ایک وشال گپہ میں جا کر کھلتی ہے شودھ کرتا ہوں نے یہ بتایا کہ وہاں تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ اس طرح کی راستے انجان گڑھوں سے بھرے ہوتے ہیں جس میں کبھی بھی کوئی گر کر پرانگ اب آ سکتا ہے اس کے علاوہ 4500 سال پرانی ان سرنگوں میں چمگادڑوں کی بستی بس گئی ہے اس کے علاوہ اس میں جہریلے مکڑیوں اور دوسرے جہریلے جیپ بھی موجود ہیں جو کسی کے لیے بھی گھا تک ثابت ہو سکتے ہیں گیجہ کے مہان پیرامیڈ میں اس کو رکشک دگریٹ سیفنگس بھی موجود ہے جو 73 میٹر لمبی اور 20 میٹر اوچ بے حد آشتر جنک مورتی ہے مانا جاتا ہے کہ اس پیرامیڈ کے رکشک کے طور پر بنایا گیا تھا 4000 سال پرانی اس وشال مورتی کو ایک ہی پتھر تیر سے تراشا گیا ہے اسفنگس دنیا کی وشال سب سے وشال ایکل پتھر مورتیوں میں سے ایک ہے اس مورتی کا چہرہ اس تری سے جیسا ہے جبکہ باقی کا پورا شریر شیر کا بنایا گیا ہے اسفنگس مصر کے پراشین شاسکو یعنی مہان فراہوں کی مقبروں کے رکشک کے طور پر مانا جاتا ہے لیکن اس کی مورتی بھی اپنی مالک فراہوں کے پیرامیڈ سے کمہ شیر جنک نہیں ہے گیجہ کے اسفنگس کی پوچھ کے نیچے ایک گہرا چھید ہے جو مانا جاتا ہے کہ ایک وشال چیمبر سے جڑا ہوا ہے شود کرداؤں کا ماننا ہے کہ اسفنگس کی پرتیمہ کے پاس ایک اور چھوٹا چیمبر ہے جو وشال چیمبر سے جا کر رکھتا ہے اسفنگس کا نرمان پیرامیڈ سے تور کیا گیا ہے پورا تتوہ ویگیانی کو کماننا ہے کہ گیجہ کے پیرامیڈ کے نیچے گفاؤں اور سرنگوں کا جال بچھا ہے یہ ایک طرح کے موت کے بعد کی دنیا کے طرح تیار کی گئی ہے سفنگس کے نیچے کا سیکرٹ چیمبر کا کنیکشن پیرامیڈ کے نیچے کی دھرتی کے اندر کی دنیا سے ضرور ہونا چاہیے موت کے دنیا کا راج کھولنے کی کوشش کر رہے ویگیانک طریقے سے جاری ہے جاپان کی کیوشو یونیورسٹی میں ریڈییشن میٹرولوجی دیپارٹمنٹ کے شود کے مطابق پیرامیڈوں کے اندر کی رہشہ کا پتہ لگانے کے لیے میون ایڈیولوجی سب سے کارگر تقنیک ہے میون سب ایٹومک پارٹیکل ہے جو چھے سو میٹر موٹی چٹانوں سے بھی گجر سکتا ہے میون کرنوں کے مدد سے گہرے چٹانوں میں موجود گفاؤں اور ان کے سٹرکچر کے بارے میں ایک سری کی چھوے نکالنا سمبھو ہے کیوشو یونیورسٹی اب اس پورے مسئلے پر ویچار کر رہی ہے کہ ان ایسے طریقوں سے پیرامیڈ کے رہزے کو سامنے لائے جائے نیوز روم سے نذیم احمد کی رپورٹ